حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قائد خلافت ہے مہتر مقدس کا محاصرہ کیا گیا فصیل بڑی ہونچی شہر اندر سے سلف سفیشنٹ حملے کا راستہ کوئی نہیں محاصرہ طول کھیت رہا ہے لیکن ان کے پاس رسد بھی موجود ہے پانی بھی موجود ہے وہ دروازے بنتر کے بہنے ہوئے بالاخر اللہ تعالیٰ کی مشیط کا دور کیسے ہوا ان کے کچھ علماء آئے فصیل پر کہا دیکھو مسلمانوں تم قیامت تک بھی یہاں پڑے رہو گے محاصرہ کر کے ہمارا یہ شہر فتح نہیں ہونا ہاں ایک درویش بادشاہ کے ہاتھوں یہ شہر فتح ہونا ہے لیکن تمہارے اندر ہمیں وہ نظر نہیں آرہا ابو عبادت ابو اندر رضی اللہ تعالیٰ ان کا فوراں ذہن گیا مدرویش بادشاہ مدینے میں بیٹھا ہوا ہے عبر رضی اللہ تعالیٰ اب ایک اور عبر بھی ہے جو قدار میں بیٹھا ہے نقشہ وہی ہے سادری کی حد تک نقشہ وہی ہے بھی کن وہی ہے اپنی آنکھوں تھے دیکھا وہی سادری عمر اول عمر ثانی تھے عمر بن ابن العزیز عبید اللہ کے فضل سے اللہ تعالیٰ ایدہ اللہ بن نصرت اللہ تعالیٰ ان کی نصرت فرمائے دشمنوں کو ان کے مقابلے میں نیست و نابود کریں انہوں نے ریکویسٹ بھی دی کہ حضور تشریف لائیے یہ شہر فتح ہو جائے گا وہ ہے سفر تاریخی اتنا قویل سفر تقریباً سات سو بھی ایک اوٹ ایک خادم ایک منزل میں عمر المومنین اوپر بیٹھے خادم آگے چل رہا ہے اگلی منزل پہ خادم اوپر بیٹھا ہے عمر المومنین آگے جاتا ہے اور جب پہنچے ہیں تو وہ باری تھی خادم کی انہیں ہاتھ جوڑ دی ہے حضور خدا کے لیے تم کیا کہیں گے لوگ وہ میرا برا حال کر دیں گے تمہیں شرم نہیں آیا عمر المومنین پیتن آگے چل رہے ہیں نکیل پکڑتا ہے اور تم بیٹھے اوپر براج مانو حضرت عمر فرما دورو دورو نہیں باری تمہاری ہے اس حال میں پہنچے ہیں اور پھر یہ کہ ابو عبیدہ تنجنراح آئے ہیں استقبال کی آئے تو دیکھا ہے اس حال میں چلے آ رہے ہیں عمر نکیل پکڑے ہو چلے آ رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ کہیں کیچڑ ویچڑ تھا جوتے خراب ہو گئے تھے وہ بھی اتار کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے کپڑے تو چھئی پھٹے ہوئے انہوں نے کہا تھی حضرت عبو عبیدہ نے دیکھئے یہ بڑا متمدد ملک ہے بڑا معذب ملاتا ہے یہ آگرہ حلیہ اپنا دوسر فرمالے تب جا کے پیش ہوں ہم آپ کو کریں گے آپ نے فرمایا نہم قوم اب وہ قومیں جنہیں اللہ نے عزت دیا اسلام کے دریہ سے کپڑوں کے دریہ سے نہیں دولت کے دریہ سے نہیں اسی حال میں گئے ہیں اوپر سے انہوں نے کھڑے ہو کر نشانیاں دیکھی ہیں اپنی کتابیں کھونی ہاں یہ وہی ہے اچھا لو جی سرنڈر شہر تمہارے ہاتھ میں خون کا ایک قتلہ نہیں بہا اور بیت المقدس کھتا ہو لیکن اس وقت حضرت عبر نے ایک نرمی یہ کی کہ یہودیوں کے لیے بھی اسے اوپن سٹی قرار دے دیا یہ احسان عظیم حضرت عبر کا اس سے پہلے یہودی آئی نہیں سکتا تھا داخل نہیں ہو سکتا تھا وہاں کو آ کر وزٹ نہیں کر سکتا تھا زیارت نہیں کر سکتا تھا اپنے مقدس مقامات کے حضرت عبر نے یوں سمجھئے کہ تقریباً ساڑھے پانچ سو برس کے بعد ان کے لیے راستہ کھول آئے کہ ہاں تم آ سکتے ہو زیارت کر سکتے ہو لیکن یہ عیسائیوں نے لکھوایا معاہدے کے اندر انہیں یہاں آباد ہونے کی اجازت نہیں دیکھیں لیکن کام وزرڈی پلیسز لیکن زیارتیں کریں اور جائیں یہ معاہدہ حضرت عمر کا ہے رضی اللہ تعالی جو پھر خلافت راشتہ کے بعد منو عمیہ نے بھی اس کا آرڈر کیا منو عباس نے کیا پھر جو ہمارے یہ ترکوں میں اندر خلافت آئی تو ترک خلفانے بھی اس معاہدے کی پوری پابند کیا فلسطین میں آ سکتے ہیں یہودی صرف زائرین کی حیثیت سے وہاں آباد نہیں ہو سکتے ہیں